بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی دوستو کیا حال چالیں کیسے ہیں سب ٹھیک ہیں اچھا آج کی ویڈیو بڑی مزے کی ہے کس بارے میں ہے ایڈ سنس کے بارے میں ہے ایڈ سنس کا آپ لوگ اکاؤنٹ کریئٹ کیسے کریں گے اور اس کو یوز کیسے کریں گے پہلے تو کریٹنگ کا ہوگا نہیں کہ ہم نے کریئٹ کیسے کرنا ہے تو اس کے لیے اگر آپ ویب سائٹ پہ ہیں آپ نے ویب سائٹ کے لیے کرنا ہے تو اس کی ویڈیو تو میں لگ بناوں گا کیونکہ اس کا تھوڑا سپرسیجر چینج ہے اس کا آپ کو ڈائریکٹ درجہ کرنا پڑتا ہے لیکن ابھی بنا رہا ہوں بلوگ کے بارے میں کہ اگر آپ کے پاس بلوگ ہے ٹھیک ہے تو بلوگ کے لیے آپ کو ایڈ سنس کا اکاؤنٹ کیسے جو ہے وہ بنانا ہوگا سمپلی آپ نے بلوگ بنا لی ہے ٹھیک ہے سائن کر لی ہے آپ نے اس پر بنا دی ہے سائن اپ ہو گیا سائن اپ ہونے کے بعد آپ کے پاس ایک چیز آتی ہے ارننگ کا اپشن آ رہا ہوتا ہے جب اب ارننگز میں آئیں گے ارننگز بھی نیچے آپ کو اپشن مل رہا ہے جیٹنگ سٹارٹڈ کریٹ ایو ایڈ سنس اکاؤنٹ سٹارٹ ارننگ فروم ایڈز بائی کریٹنگ ایڈ سنس اکاؤنٹ وینیو سیٹ اپ ایڈ سنس اکاؤنٹ ویل اٹومیٹی پلیس ایڈز ایڈز ایڈ سنس ایڈ سیارل ڈبل تو زیرو فائی زیرو ایڈ ریٹ آف جی میل ڈاٹ کام ایڈ ایڈ سنس اکاؤنٹ ٹھیک ہے اب یہاں آپ کیا کریں گے سمپلی آپ نے یہ بٹن جو اس کو کلک کرنا کریٹ ایڈ سنس اکاؤنٹ ٹھیک ہے جب آپ یہ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ چلے جائیں گے ایڈ سنس کے اکاؤنٹ پر یہاں آپ نے ای میل لگا دیا وہاں پر خود ہی لگا دیا اس نے آپ کا ویب سیٹ کا یو ایڈ لگا دیا ہے گوگل نے اس کو یس کر دیں یہ کہ کریں گے ہم پاکستان سے ہیں ہم پاکستان کا کریں گے اگر کسی اور ملک میں بیٹھے ہیں تو وہاں کا کریں گے یہاں ترمز ان کنڈیشنز کے بارے وہاں نے پوچھا ہے اگر آپ یہ پڑھ لیں گے تو بہتر ہے پڑھنا چاہیے ویسے کہ اگریمنٹ کیا ہے ترمز کیا ہے کنڈیشنز کیا ہے اس کے پولیسز کیا ہیں ان کے بارے میں جاننا اچھی بات ہوتی ہے اگر آپ پڑھنا ہے ٹھیک ہے نہیں پڑھنا چاہتے then بھی کوئی بات نہیں create account پہ ہم اس کو جو ہے click کر دیں گے create account کرنے کے بعد اب یہ ہم سے کچھ information جو ہے وہ collect کرے گا کیا کیا چیز ہوگی میں آپ کو وہ دکھا دیتا ہوں آپ کے سامنے چل رہا ہے اچھا ہم نے individual account بنانا اگر business کا بنانا آپ اس کو change کر سکتے ہیں آپ business پر چلے جائیں گے name and address کا ہے system یہ کیا ہوگا جی یہاں آپ نے جو name آپ کا genuine name ہے آپ نے وہ رکھنا یہاں پہ تاکہ آپ کو tension نہ بنیں آپ اس کا وہی name رکھیں گے اور name رکھنے کے بعد جو آپ کا ذاتی name ہے کیونکہ آپ کا یہ use ہونا ہے ہر جگہ پہ یہی use ہونا ہے ٹھیک ہے آپ پورا name اپنا لکھیں گے اور اس کے بعد address line لکھیں گے جو آپ کا genuine address ہے جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں ٹھیک ہے وہی address لکھنے کے بعد ہی آپ کا جو ہے وہ فائدہ ہوگا یہ آپ نے address لکھ دیا address لکھنے کے بعد address line 2 میں آپ دوسرا address اپنا لکھ سکتے ہیں اگر کوئی ہے تو نہیں تو address line 1 میں آپ ایک address لکھ دیں گے no issue کوئی tension نہیں ہے اس کے بعد آپ city لکھیں گے city کے بعد آپ zip code لکھیں گے اور phone number optional ہے اگر آپ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں نہ دینا چاہیں تو بھی issue نہیں ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں ہیں جو آپ نے fill out کرنی ہے name جو آپ کا ہے genuine name ہے وہ کرنا ہے ٹھیک ہے پورا name لکھنا ہے جیسے شناختی کارڈ بھی لکھا وہی لکھیں ہیں وہ بہتر ہوتا ہے زیادہ اچھی بات ہے address جو آپ کا genuine address ہے جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں وہی address ہونا چاہیے کیونکہ یہ verification کے لیے کوئی انہوں کو pin code by dog بھیج سکتے ہیں تو اس کو verify کرنے کے لیے آپ کا address جو ہے وہ اصل ہونا ضروری ہے نہیں تو وہ آئے گا نہیں باپس سے لے جائے گا اور آپ کا فائدہ نہیں ہوگا poster code وغیرہ یہ چیزیں fill out کرنے کے بعد name address genuine address city zip code اگر phone number دینا چاہے تو اس کے بعد ہم کر دیں گے submit ٹھیک ہے اب submit کر دیا تو یہ کیا کہہ رہے ہیں verify your phone number add some square verify phone number for access use the internet format a plus اگر phone number یہ ہے تو کہہ رہے ہیں بھئی لازمی آپ جو ہے ہمیں اپنا phone number دیں تو phone number کیا دے دیتے ہیں میں اپنا phone number جو ہے یہ ٹیکسٹ پر کر کے verification کر لیتے ہیں تاکہ verify ہو جائے کہ میرے پاس یہ account verify نہیں تھا آپ کو بتانے کے لیے میں account تیار کر رہا تھا تو یہ میرے پاس verification code آ گیا ہے 7 3 submit جی we are working on setting up you this usually takes a few days but in some cases can take up to 2 weeks we will notify you when notify you when everything is ready then start earning money by placing ads ٹھیک ہے اب انہوں نے کہہ دیے جی آپ لوگ جاؤ جا کے سو جاؤ کیوں سو جاؤ سونا نہیں ہے یار ویسے کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ جائیں ہم آپ کو بتا دیں گے notify کر دیں گے جب آپ کو email آئے گا ٹھیک ہے یہاں یہ email مجھے یہ بھی آئی پڑھیں دیکھ لیں welcome to adsense you are one step closer to earning revenue یہ ہم نے وہ step جو ہے complete کر لیا ہے payment contact information changed ٹھیک ہے یہ چیزیں بتا رہے ہیں لیکن یہ ہم سارا ہی کر چکے ہیں ہم نے ادھر سے پہلے ہی کر لیا ہے لیکن ہم اس کو یہاں سے کرتے get activated پہ آتے تب بھی اس نے ہم سے وہی details لینی تھی adsense نے وہاں پہ کہ آپ کا address کیا آپ کا پورا name کیا اور آپ ساری چیزیں جو ہے وہ provide کر کے ان کو submit کریں ہم نے کھولا we are reviewing your site this take usually a few days but in some cases it can take up to two weeks we will notify you when everything is ready اب جب یہ آپ کو کریں گے آج یہ کوڈ ہے جو آپ ویب سائٹ میں لگائیں گی وہ والا ٹھیک ہے نا اگر بلوگ آپ کا جو ہے منتر کیلئے تو یہ آپ کو ایکٹو بھی کر دیں گے ایڈ سنس اور آپ کا جو ہے حر چیز اوکی ہو جائے گی لیکن تب تک کے لیے آپ کو اس کا ویٹ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اب اگر پن آئے گی تو اگر آجاتی ہے تو میں اس پر بھی انشاءاللہ اپنا ویڈیو بنا دوں گا اور آپ لوگ کو اس کے بارے میں بتا دوں گا ٹھیک ہے جی نیکس ٹائم کے لیے اللہ حافظ سبسکرائب جروع کر دینا